سواگت ہے آپ سبی کا اے ایچ بجیز اینڈ لورڈ چینل پر آ گئے ہیں ایک نئے اور فریش ویڈیو کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو ہم صفائی کرتے ہیں کیج کی اس میں جو دانہ نکلتا ہے اس دانے کا ہم کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہم اس کو دوبارہ سے اپنے بجیز کو استعمال کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں اور اگر کرا سکتے ہیں تو کس طرح کرا سکتے ہیں کیا پروسیس ہوتی ہے کس طرح سے اس دانے کو صاف کیا جا سکتا ہے تو بنے رہے ویڈیو کے ساتھ آج اسی پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے کیج میں کیا کنڈیشن ہو جاتی ہے اکثر دانہ کس طرح سے بکھر جاتا ہے اس کی صفائی کس طرح سے کی جاتی ہے پوری پروسیس بتائیں گے تو بنے رہے ویڈیو کے ساتھ چلیے میں دکھاتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ان کی بیٹ بھی ہوتی ہے یہاں کیج کے نیچے کا حصہ ہے اور بہت سارا دانہ بھی اس میں پڑا ہوا ہوتا ہے جو بجیس پھیلا دیتے ہیں تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یہاں پر جو دانہ پڑا ہوا ہے بجیس کا یا لورڈ ہو یا کوکٹیل ہو تو اس کو کس طرح سے صاف کیا جائے کس طرح سے دوبارہ سے استعمال کیا جائے کونے کونے میں بہت بہت سارے دانے بڑے ہوتے ہیں میں اور بھی دکھا دیتا ہوں میں پورا سیٹ اپ دکھاؤں گا آج آپ کو یہ لورڈ کا سیٹ ہے لورڈ اندر ہیں اس میں بچے ہیں جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں دکھایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میرے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں لورڈ کا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا دانہ لورڈ نے پھیلائے ہوا ہے ابھی میں نے چنے دی ہیں ان کو کھانے کے لیے ایک ہی پیر ہے تو کم دیتا ہوں میں پیر کے حساب سے دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں اتنا سارا دانہ ہے اس میں کچھ ویسٹیج بھی ہیں اور کچھ صحیح دانہ بھی ہے تو جو صحیح دانہ ہے اس کو واپس استعمال کریں گے کیا پروسس رہے گی کس طرح سے کرنا ہے پوری چیز بتائیں گے ویڈیو بنے رہے ہیں آگے اور بھی ابھی میرا سیٹ اپ ہے ایک پیرٹ یہ بھی ہے یہ سب سے زیادہ شیطان ہے سب دانے کو پھیک دیتا ہے نیچے پولیٹن نہیں لگی تو ان کا دانہ پورا ویسٹ ہوتا ہے پانی بھی پھیک دیتے ہیں جتنا پینا ہوتا پیتے ہیں سب واپس پھیک دیتے ہیں ساری چیزیں یہ دیکھئے نیچے دانہ انہوں نے پھیکا ہوا ہے کوکٹیل بھی دکھا دیتے ہیں ان کی بھی کنڈیشن دکھاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ان کی کنڈیشن یہ ایک ہفتے کا ہے ایک ہفتے میں انہوں نے اچھا نے دیئے تھے میں نے ابھی کھانے کے لیے ایک ہفتے میں انہوں نے یہ حال کر دیا ہے میں ویکلی ساف کرتا ہوں تو یہ دانہ پھوٹ پھیلاتے ہیں پرندے ہمارے کافی دانہ بیسٹیج ہو جاتا ہے تو اس دانے کو ہم کیسے استعمال کریں گے تو اس دانے کو ہم کس طرح سے استعمال واپس کر سکتے ہیں آج اسی پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو بنے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ پہلے ہم اس کی صفائی کر کے دانے کو نکال لیتے ہیں چلیے نکالنے کی شروعات ہم اپنے لورڈ کے کیج سے کرتے ہیں یہ لورڈ کا کیج ہے لورڈ بہت شائی ہوتے ہیں جیسے ہی میں کیج کے پاس آتا ہوں دونوں ہی اس میں اندر چلے جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اندر چلے گئے تو میں آسانی سے اس کو نکال سکتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیج میں سے پولتھن تھی وہ پولتھن نکال لی ہے نیچے پولتھن بشاہ رکھی تھی تاکہ دانہ ویسٹیج نہ ہو میں اسی طرح سے سارا دانہ نکال لیتا ہوں ویکلی جو بچتا ہے پھر اس کو کچھ پروسس کیا جاتا ہے وہ پروسس کے بعد میں صحیح کر لیتا ہوں تو وہ پروسس ہی دکھاتے ہیں یہ تھوڑا جلی جلی کر دیتا ہوں اس پیڈ میں یہ نیچے پولتھن بچھا لی ہے میں اس کو اس میں پلٹ دیتا ہوں یہ دیکھیں اتنا مجھے ملا ہے یہ سارا دانہ ہی نہیں ہے اس میں ویسٹیج بھی ہے تو ویسٹیج ساف کر لیں گے اور دانہ الگ نکال لیں گے اور یہ صرف ملا ہے مجھے ایک پیر سے جو پیر ہے میرا لورڈ کا یہ والا اتنا سارا دانہ انہوں نے ویسٹ کیا ہے بہت زیادہ دانہ ویسٹ کرتے ہیں چلیے اب اس میں سے بھی نکال لیتے ہیں اسی پروسس سے تو جب نکال کر باہر رکھیں گے تب ویڈیو آگے باہر نمبر آتے ہیں تو گائز دیکھ سکتے ہیں یہ کاؤکٹیل کا میرا کیج ہے اس کی میں نے صفائی کمپلیٹ کر لی ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے سارا دانہ صاف کر کے ہم نے ہم نے باہر نکال لیا ہے ایک جگہ کے گھٹا کر لیا ہے اس میں کچھ بیسٹیج ہے اور کچھ دانے بھی ہیں جس کو ہم رییوز کریں کریں گے اور کس طرح کریں گے اس پر بات کریں گے یہ ہمارا لورڈ کا کیج ہے اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں زیادہ دانہ نہیں ہے اب میں اندر سے دکھاتا ہوں یہ لورڈ کا کیج ہے اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے زیادہ دانہ نہیں ہے تھوڑا بہت ہی نظر آ رہا ہے یہ لورڈ کا کیج ہے یہ لورڈ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہمارا کیج ہے بجیسٹ یہ ہمارا بجیسٹ کا کیج ہے اس کی بھی ہم نے صفائی کر لی ہے دکھا دیتا ہوں میں صفائی بھی صفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پولیتھین دیت ہے ساری پولیتھین ہٹا دیا ہے پولیتھین سے دانہ نکالنے کے بعد میں نے پولیتھین کو دھو بھی دیا ہے کیونکہ پولیتھین تھوڑی گنڈی ہو گئی تھی کافی شور مچا رہا ہے میرے بجیسٹ کو بھوک لگی ہے تو میں دانہ دیتا ہوں تو اس طرح سے اچھی طرح سے صفائی کر لینے چاہیے ویک میں ایک بار ضرور کر لینے چاہیے صفائی ورنہ ہمارے بجیس کو بیماریوں کا ڈر رہتا ہے اگر ہم ایک اچھے ورڈ لبر ہیں تو صفائی بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے پرندوں کے لئے جس طرح سے ہم اپنے گھر میں صفائی سترائی رکھتے ہیں اپنے پرندوں کے لئے بھی ہمیں صاف سترائی جگہ رکھنی چاہیے اب دیکھتے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے صاف کرنے کے لئے جو ہم نے کفارا کچھرا نکلا ہے تو دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ رہا دھیر لگا ہوا ہے اب اس میں 40% سے زیادہ ہمارا دانہ ہے کمنی دانہ ہے اور باجرہ ہے تو یہ سب کچھ ہے تو اس کو میں دکھا جاتا ہوں قریب سے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں دانہ موجود ہے ہم یہ دانہ الگ کریں گے سیپریٹ کریں گے صاف کریں گے اور پھر اس کو ہم کیسے یوز کرا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو پہلے دانہ جو ہے سیپریٹ کر لیتے ہیں صاف کر لیتے ہیں اس کے لئے کیا لینا ہوگا ہمیں ایک ایک ٹریلے لیتے ہیں یا کوئی بڑا سا برطن ہو وہ برطن لے لیجئے اس میں تھوڑا سا ڈال کر اگر آپ اس طرح سے پھٹکیں گے تو بیستے جو ہوگی وہ ساری ایک طرف آ جائے گی اس طرح سے پھوک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ پھوک بھی سکتے ہیں اس طرح سے اور جو ان کی پوٹی کا بیٹ پیپ ہوگی بیٹ ہوگی وہ ایک طرف آ جائے گی اس کو بھی آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا دانہ جو سیف دانہ ہوگا وہ نکلتا چلا آئے گا اب اس کا پورا ویڈیو بنانا تھوڑا مشکل ہے میں یہاں پر پہنچ کرتا ہوں اپنی پروسس کمپلیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ ایک ہاتھ سے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے تو میں کمپلیٹ کر کے دانہ الگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ دانہ اس میں سے الگ کیا جا سکتا ہے پروسس یہی ہے کسی بٹن میں لیں تھوڑا سا اس طرح سے ہلائیں گے تو جو کمپنی کے چھلکے ہوں گے وہ الگ سائٹ سے ہو جائیں گے اس کو آپ خود مار کے اڑا بھی سکتے ہیں اس طرح سے صاف ہو جائیں گے ایک جگہ آ جائیں گے یہاں دیکھئے کوئی بھی دانہ نہیں ہے یہاں صرف چھلکے ہیں جو اس سے الگ ہو رہے ہیں باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں پیپس ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں الگ اٹھا سکتے ہیں اور یہ دانہ ہمیں مل جائے گا چلیے میں پورا کمپلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ملتے ہیں تو گائز دیکھ سکتے ہیں میں نے پروسس کے بعد اتنا سارا دانہ نکال لیا ہے صفائی کرنے کے بعد دیکھئے اچھا خاصا دانہ ہے یہ لگ بھگ ایک ڈیل کلو ہوگا میں نے پورا ہاتھ سے بھرا ہوا ہے اس میں جگہ نہیں تھی تو ہاتھ سے دوا کر بھرا ہوا ہے یہ سارا دانہ مجھے ویسٹش سے ایک ہفتے میں ایک ویک میں اپنے سیٹ اپ سے واپس مل گیا ہے لگ بھگ اور میں نے بیسٹش یہ نکال دیا ہے یہ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ صرف بھس بھس ہی ہے اس طرح سے ہم نکال لکھتے ہیں اسی برطن سے نکال آئے میں نے دیکھی اس میں یہ رہ اس برطن سے نکال آئے ویسے ہی نکالا جیسے میں نے بتایا تھا اس کو تھوڑا سا ڈالا اور اس کو ایسے سے پھٹکارنا شروع کر دیا الکا الکا تو اس طرح سے ہم جب پھٹکار لیتے ہیں تو ہمارا جو بیٹ ہوتی ہے جو بھاری چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک سائیڈ ہو جاتی ہیں اور جو بھس ہوتی ہے وہ ایک سائیڈ ہو جاتی ہے تو تھوڑا وقت لگتا ہے ٹائم کنزیومنگ ہے اس پروسس کو کرتے رہنا تو تھوڑا سی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن ریزلٹ اچھا آتا ہے ریزلٹ میں پھر سے دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ رہا پوری ایک ٹری بھر کر دانہ مجھے مل گیا ہے لیکن اب اس کو اسی طرح سے ڈائریکٹ نہیں دیا جا سکتا اپنے پرندوں کو اگر ہم اپنے پرندوں کو یہی دانہ ایسے ہی دے رہیں گے تو یہ دانہ پھر سے بیست ہوگا کیونکہ ہمارے پرندے دانے کو نہیں کھائیں گے کیونکہ کیوں نہیں کھائیں گے کیونکہ اس میں موسچر آ چکا ہے اور دانہ ملائم ہو چکا ہے موسچر کی وجہ سے موسچر والا دانہ جو ہے ہمارے پرندے پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے موسچر نکالنا ہوگا تو اس کے لئے ہمیں ہم کیا کریں گے اس کو ہم اس کو کچھ وقت کے لئے دھوپ دیکھائیں گے دھوپ میں رکھ دیں گے تو میں میرے پاس پولیتن ہے ہی میں پولیتن میں واپس جا کر اوپر چھت پر بچھا دوں گا اور شام کو جا کر اتار لاؤں گا پھر اس دانے کو ہم دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں ہمارے پرندے آرام سے کھا لیں گے تو یہ تھا آج کا ویڈیو امید ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں